ایسی 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 پنجاب بھر میں دھوند ہی دھوند سکھے کی انٹرچینج کے قریب دو مسافر کوچس اور ڈمپر ٹکرا گئے چار افراد جام بہت متعدد زخمی موٹروے ایم تھری پینڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند بڑی شاراؤں پر ٹریفک کی روانی متاثر موٹروے حکام کا غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سیج تناب کا مشفرہ لاہور پر دھند اور دھوئے کا مل کر حملہ آنکھوں کو چوبن سانس لینا بھی دشوار ماہرین موسمیات نے آلودگی قرار دے دیا وزیر اعلیٰ نے صورتحال پر غور کے لیے بیس رکنی کمیٹی بنا دی سپریم کورٹ پینامہ کیس کی سمات آج کرے گی نواز شریف مریم اسحاق دار اور دیگر کی طرف سے جواب داخل کرایا جائے گا کپتان کبھی پیش ہونے کا فیصلہ ہنیف عباسی کی عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ترخواست یہ دونوں یہ میاں پینما شریف اور اس کا چھوٹا بھائی ڈراما شریف لیکن جو مجھے غصہ یہ دو بزدل یہ پاکستان کے گیدڑ دونوں گیدڑ شریف کے اوپر مجھے غصہ آیا کہ اپنے لوگوں کو لڑا رہے ہیں پریڈ گراؤن میں تحریک انصاف کا بڑا شو عمران خان کہتے ہیں پینما شریف اور ڈراما شریف جھوٹ بول رہے ہیں اس دن کا انتظار ہے جب دونوں بھائی جیل میں ہوں گے چوری چھپانے کے لیے سوبوں کو لڑایا گیا شہباز شریف کو سرکس شریف اور رانہ سناولہ کو شکل سے ہی مجرم قرار دے دیا شاہ فرمان کے لیے شاہ نافرمان کی الفاظ پرویس خٹک آپ آج پاکستان کے ہیرو بن چکے ہیں پرم نحتجاج آتاق قوم کا حق ہے پرویس خٹک پاکستان کے ہیرو ہیں کون خرابے کے ڈر سے واپس بھیجا سپریم کورٹ نے تلاشی شروع کی تو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ واپس لیا چارٹر آف ڈیمکریزی چارٹر آف مکمکا تھا کپتان کا پھر بار کہا تھا مر جاؤں تو لاش بنی گالا لے جانا پرویس خٹک کا خطاب جہنگیر ترین کہتے ہیں کارکنوں نے ریاستی دہشتگردی کا مقابلہ کیا شاہ محمود قریشی کا پرویس خٹک کو پنڈال کا دولہ قرار دے کر سلام نیا پاکستان بنانے کا عزم پرویس رشید کی قربانی قبول نہیں حکومت اصل بندہ نکالے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا تو خانہ جنگی ہو جاتی شیخ رشید کا خطاب موٹروے کی بندش کو سنگین خطرہ قرار دیا تحریک انصاف کے یوم تشکر کی بھرپور کوریج 24 نیوز لمحہ با لہمہ ناظرین تک معلومات پہنچاتا رہا ڈرون کیمروں سے میلوں لمبی جلساگہ اور گاڑیوں کے مناظر بھی عوام کے سامنے لیا عمران خان اور ساتھیوں نے صرف حکومت کو حدف بنایا تحریک انصاف نے یوم تشکر کے نام پر سرکس کیا آپ آپ کی بھی تلاشی ہوگی ساد رفیق ماریم اور انزیب اور تارک فضل چودری کی پریس کانچرنس کارکن ڈنڈے کھاتے رہے کپتان بنی گالا میں سوتے رہے خرشید شاہ کی تنقید اعتزاز نے کہا کمیشن آپوزیشن کے ٹی او آرز پر کام کرے گا تو ہی تحقیقات تسلیم کریں گے کیا پیمانہ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کے لیے استعمال ہوا تھا بھارتی سفارت خانہ ہے یا جا سوسی کا اڈڈہ کل بھوشن کے بعد ایک اور نیٹ ورک پکڑا گیا چھے سفارت کار را ایجنٹ نکلے سرجید سنگھ کے بعد راجش کمار اگنی ہوتری بلبیر سنگھ مدھاون نندہ وجہ کمار اور امردیب سنگھ بھٹی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کشمیریوں کے مستقبل کے تائین میں بھارتی بربریت بڑی رکاوٹ ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا سلامتی کانسل میں خطاب کراچی کے علاقے بلدیا اتحاد ٹراؤنگ میں فائرنگ دو افراد جان بھاک ایک زخمی پاک کالونی سہستہ کی کھے پکڑی گئی گانجہ گروپ کے دو ملزم انور ہڈی اور بلال بھائیہ پکڑے گئے دو ساتھی فرار امکیم پاکستان کے رہنما روف صدیقی اور پاک سرزمین پارٹی کے انیس قائم خانی کی زمانت منظور ہونے پر سنٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا فاروق شتار کا غیر قانونی گرفتاریاں روکنے کا مطالبہ ٹرامپ دنیا اور امریکہ کے لیے قطرہ ہیں صدر باراک اوبامہ کا ریلی سے کتاب امریکی صدر انتقابی مہم چلانے کی بجائے ملک چلانے پر توجہ دیں ٹرامپ کا جواب ٹرامپ کا جواب